مارا ہے مرامیلام میں ہوں عبیرہ اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل آہ میں آپ لوگ کے ساتھ ایک کامنس موٹرح شیئر کرنے والی ہوں جیسے کہ سنٹین ٹھیک ہے ہم جیسے باہر جاتے ہیں بہت زیادہ باہر جب نکلتے ہیں اور اسیحادی موسم میں جیسے موسم باہر جیسے موسم ہوتا ہے تو اس میں بہت زیادہ سنٹینگ ہوتی ہے کیونکہ دھوپے جاتے ہیں تو گرمی لگتے ہیں اور انڈور آیدہ موسم اچھا ہو جاتتا ہے اس کے نیرے زیادہ this again میں AB LOTHA好وں ملبوس ہوا تو میں نے وضعا denke اور اپنی ماسک اور ہاتھوں میں bondہ پہلی ہے میں یہ اب میں بہت هذا لگا۔ میں اٹھا گیا جیسای ورح سے ہاتھ nek اور ہاتھوں پہنوں gaat میں بھی بھیپاہ goto ۔ اور를 apparently پاؤں کوں پر نہیں گیا پانے پاؤں دکھاتیوں کہ میرے پاؤں کی اس وقت ٹیننگ میں کیا کنڈیشن ہے چپل کے چپل کے جو نشان ہیں وہ میرے پاؤں پر چھپ گئے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ میرے پاؤں کی جو اپنی کیسی کنڈیشن ہے اور میں آپ کے ساتھ اپنی جو ریمیٹی ہے وہ بھی شیئر کرتی ہوں بہت ایزی ہے بہت آسانی سے آپ اپنے گھر پر جو ہے وہ سن ٹین ریموو کر سکتے ہیں یہ میرے پاؤں کی کچھ اس طرح سے کنڈیشن ہے ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ لائن ہے ایک یہ والی یہاں سے پیچھے پیچھے سے یہ سارے ٹینز ہو گئے ہیں یہاں سے آگیا گے انگلیوں پر بھی یہ بھی سارے ٹینز ہیں اور اتنی سی جو جگہ ہے نا بیچ میں وہ میرا اپنا کلر ہے یہاں سے یوں چپل پہنے تھے نا ایسے سٹائر والے تو یہ والی جو جگہ ہیں وہ تو بچ کے ہی ہے لیکن یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی میرے جو ہے وہ ٹیننگ ہو گئی یہاں سے دونوں پاؤں یہ دیکھیں آپ اس کے بھی یہاں سے پیچھے پیچھے ٹیننگ ہے اور یہاں سے یہاں تک جو ہے اتنی سی جو جگہ ہیں وہ ٹیک ہے درمیان والی یہ والی یہاں سے آگے بھی یہ جو ہے ٹیننگ ہے پاؤں پہ انگلیوں پہ اور پیچھے بھی ہے یہ دونوں کے سیم ایسے ہی ہے ٹھیک ہے چپل پہنے تھے میں نے وہ اس والے سٹائر والے یوں کہے کے تو اب جو ہے وہ یہاں تک یہاں تک ٹکنوں تک کم از کم ٹیننگ ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کے ساتھ ریمیٹی بھی شیئر کرتی ہوں کہ میں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو کیسے ٹیننگ ریموٹ ریمیٹی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ بہت ایزی ہے ریمیٹی اور بہت دو چیزیں صرف آپ نے جو ہے وہ مکس کرنی اور اپلائے کرنی آپ کو دکھاتی ہوں کونسی دو چیزیں ہیں پہلی چیز جو آپ کو چاہیے وہ کافی چاہیے ٹھیک ہے کافی اور یہ والا ایک چمچ میں کافی کس میں ڈالوں گی ٹھیک ہے ڈالتی ہوں یہ والی ایک چمچ میں نے اس کے اندر ڈال دیا کیونکہ مجھے صرف جو ہے وہ پاؤں کے لیے بنانا ہے اگر آپ کو پاؤں کے لیے بھی اور بازوں کے لیے ہاتھوں کے لیے اور نیک کے لیے بنانا ہے تو یہ والے آپ کو تقریباً تین چمچ آپ کو لینے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے پہلے لگتا ہے یہ میں نے یہ والی جو ریمیٹی ہے یہ میں نے جو ہے وہ بہت جگہوں پہ دیکھی تھی تو مجھے لگتا تھا یہ ویسے ہی نا یہ ایکچول کوئی ورک نہیں کرتی ٹھیک ہے لیکن جب میں نے اسے یوز کیا تو مجھے پتا چلا ہے کہ اس کا بہت ہی ایکسیلنٹ ریزلٹ ہے ابھی اس میں ایک چیز اور ایٹ کرنی ہے اچھا اس کا نا ہم نے لیکوڈ سے بنانے اور لیمن ہم ڈالیں گی ہم لوگ حسبے ضرورت لیمن ڈالیں گے ٹھیک ہے لیمن اس میں ڈالیں گے ضرورت کے مطابق ڈالنا ہے دو چمچ تین چمچ ٹھیک ہے لیکوڈ سائیے تاکہ بن جائے ٹھیک ہے ابھی اس کو مکس کرتے ہیں مکس کرتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس 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 اچھا اس میں بالکل بھی جو ہے نا وہ پلپ نہیں رہنے چاہیے یا ذرا سے بھی کافی نہیں رہنے چاہیے یا بے شک آپ اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں بھی دس منٹ کے لیے میں اس کو چھوڑوں گی تاکہ یہ بالکل جو ہے نا لیکوڈ بن جائے اس میں کوئی بھی ذرا سا بھی کوئی سکربی سا نہ ہوئی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی پارٹیکل اس میں نہ بچے اس طرح سے یہ ہو جائے بلکل میلٹ ہو جائے کافی دیش میں نا مکس ہو جائے تو اس طرح سے اس کو لیکوڈ بنا لینا ہے سردیوں میں تو سوکس پہننے سے جو ہے وہ کچھ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا شوز جوگرز وغیرے پہنتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا لیکن گرمیوں میں کیونکہ ہم لوگ زیادہ اوپن چپل پہنتے ہیں تو یہ والا پرابلم جو ہے وہ گرمیوں میں ہو جاتا ہے تو ابھی میں اس کو پلائے کرتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتے ہوں ہی دیکھیں آپ نے بہت برا لگ رہے ہیں میں نے کافی اینڈ لیمن لیکوڈ جو ہے وہ جو بنایا تھا وہ میں نے اپنے پاؤں کے پر اپلائے کر لیا اب اس کو ہم دل سے پناہ میٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اور پھر واش کر کے میں آپ کو جو ہے وہ ریزلٹ دکھاؤں گی ٹھیک ہے کہ اس نے کیا کوئی کارنامہ کی ہے کچھ کیا ہے نہیں کیا کیا تو ہے اب میں پاؤں کو واش کر کے آتی ہوں پھر میں آپ کو اس کا ریزلٹ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آپ ریزلٹ ٹھیک ہے بہت اچھا ریزلٹ اس کا ہے آپ یولی ریمیٹی سن ٹین ریموو کرنے کے لیے ضرور اپلائے کریں بہت اچھا ریزلٹ ہے کوئی سائٹ افکٹ نے کوئی ایچنگ اور کوئی ڈائنس کوئی اس طرح کی کچھ بھی چیز نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور بہت اچھا ریزلٹ آپ کو ملے گا میں اس نے کافی اچھے سے ٹیننگ ریموو کر دیئے بازوں میں سے ہاتھوں میں سے اور نیک کے پر بھی میں نے اس کو اپلائے کیا تھا اور بہت اچھا ریزلٹ آپ ضرور یہ ریمیٹی ٹرائے کریں بہت اچھا ٹینن ریموو کرتی ہے اور اس کے بعد آپ کوئی بھی لوشن کریم وغیرہ جو پاؤں کے لیے یوز کرتے ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں میں جو ہے وہ ڈب کر یہ والا مستیرائزر باڈی کیئر یوز کرنے لگی ہوا ناریشنگ باڈی کیئر بیوٹی کیئر ٹھیک ہے تو یہ گریسی بلکل بھی نہیں ہے اس لیے میں گرمیوں میں جو ہے وہ یہ والا ہینڈ فیٹ کے لیے باڈی کے لیے یہ والا مستیرائزر اگر مجھے ضرورت پڑتی ہے تو میں یہ والا مستیرائزر یوز کرتی ہوں بہت اچھا ہے آپ بھی یوز کر سکتے ہیں